اگر بات کریں 1950 اور 1960 کی تو اس وقت انسانوں کو سپیس میں بھیجا جانا ویگیانکوں کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی اور رسک بھرا سوال تھا اس کے بعد ویگیانکوں نے انسانوں کی جگہ اینیمل یعنی ایک چمپانجی کو سپیس میں بھیجنے کا پلان بنا لی ہے دیکھنے کے لیے کی کیا یہ چمپانجی سپیس میں سروائیو کر پاتا ہے یا نہیں اس کے بعد کل سکس چمپانجیوں کو پروجیکٹ مرکری کے لیے ٹرین کرایا گیا اور انت میں ایک چمپانجی نمبر 65 جو کی ٹریننگ کو سفلتہ پوروک پاس کر لیتا ہے اور جس کا نام ہیم رکھا گیا اس کے بعد 31 جنوری 1961 کو ہیم کو سپیس میں لانچ کر دیا گیا اور لگ بھگ 16 منٹ تک 5800 مائل پر آور کی سپیڈ سے ہیم کو سپیس میں ٹریول کر آیا گیا اور انت میں سفلتہ پوروک ہیم کی دھرتی واپسی بھی ہو گئی تھی